بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلے کلپ میں دیکھا کہ ابلیس کی مجلس شورا کے دوران جو تیسرا مشیر ہے وہ کومنزم کا ذکر کرتا ہے اور اس سے تھوڑا سا ڈر محسوس کرتا ہے کہ یہ کومنزم اگر دنیا پر چھا جائے گی تو جو ہم نے ڈیموکرسی نافذ کی ہے اس دنیا میں اور کیپٹلزم کا نظام نافذ کیا یہ تو اس کی توڑ بن جائے گی تو اس پر چوتھا مشیر اس کو جواب یہ دیتا ہے کہ اس کا توڑ ہم نے آلیڈی رکھاوا ہے کومنزم کا اور اس کا توڑ ہم نے وہی آل سیزر میں رکھاوا ہے اور ڈیموکرسی اور میڈیٹرینین سی کے آس پاس کے جو ملک ہیں یعنی اٹلی اور جو پورچگل اور جتنے بھی یہ ملک ہیں یہاں سے ہی اس کا توڑ سٹارٹ ہوگا اور آپ نے دیکھا کہ پھر ڈیموکرسی یہاں سے ہی اروج پاتی ہے جو پرانا گریگ میتھولوجی کنورٹ ہوتی ہے رومن تھوٹ میں اور رومن تھوٹ پر کنورٹ ہوتی ہے سیزر اور کاؤنسلز اور ڈیموکرسی میں جو دور حاضر کی ڈیموکرسی ہے اسی طرح پھر یہ آگے جو پاپلر ڈیموکرسی ہے کہ ففٹی ون پرسنڈ لوگ کچھ بھی فیصلہ کر دیں سو فیصر لوگوں کی قسمت کا تو اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے یہ جو بحث چلتی ہے مشیروں کی آپس میں تو وہ کیا ہوتی ہے تیسرا مشیر پھر جواب دے پھر آگے سے سوال کرتا ہے میں تو اس کی آقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب یہی کارل مارکس کی بات ہو رہی ہے کہ میں تو اس کی آقبت بینی کا کوئی قائل نہیں ہوں وہ تو ہمارا سارا نظامی درم برم کر دے گا اگر یہ کومنزم دنیا پر چھا گئی تو تو پانچمہ مشیر آپ بولنا شروع کرتا ہے اور وہ ابلیس کو مخاطب کر رہے ہیں ابلیس کو مخاطب کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ ابلیس کی شان میں کچھ کسیدے پڑے گا اور پھر اس سے سوال کرے گا اور اب ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے اے تیرے سوز نفس سے کار عالم مستوار تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار کہ اے ابلیس تیرے سوز نفس سے تیری سانس سے یہ جو کار عالم ہے یہ دنیا کا جو عالم ہے یہ استوار ہوا ہے اس کا سٹارٹ ہوا ہے جب تو نے نہ کی ہے اللہ تعالیٰ کو تو وہاں سے ہی یہ فری تھوارٹ جو آج کل کا فتنہ بھی فری تھوارٹ کا ہے کہ سوچو ہر چیز کا انکار کرو اور اس کے بعد پھر اپنی تھوٹ ڈیویلپ کرو تو آگے وہ کہتا ہے آب و گل تیری حرارت سے جہانِ سوز و ساز یہ تیری ہی حرارت ہے تیرا ہی سوز نفس ہے تیری سانس کی گرمائش ہے جس کی وجہ سے یہ آب و گل یعنی مٹی اور پانی کی جو یہ دنیا ہے یہ اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی ہے اور اس کے اندر وہ جسے کہہ لیں کہ ابلیس کے پوائنٹ او ویو سے کہ اس کے اندر ایک طفان اٹھا ہے جس کو مارکہ حق و باطل آپ کہلیں اپنے پوائنٹ سے اور ان کے اپنے حساب سے اس مارکہ کا آغاز ہوا ہے ابلا جنت تیری تعلیم سے دانائے کار یعنی ابلا جنت یعنی وہ ایک پوڑا جو جنت میں ابلا کہتے ہیں جو کہ جسم کے اوپر کوئی بلسچر بن جائے یعنی اس نے نیگٹیو ٹرم استعمال کی ہے انسان کے لیے کہ یہ انسان جو ایک پوڑے کی طرح جنت کے اندر پیدا ہوا ہے اور یہ تیری تعلیم تیرے ہی وصفصوں سے اب دانا بن چکا ہے اور بڑے 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 کوسچنز اٹھاتا ہے اور جساں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ اینڈ میں سورہ یاسین کے کہتا ہے کہ یہ انسان اپنی تخلیق پر غور نہیں کرتا اور اللہ کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے کہ یہ کس طرح ہڈیوں سے دوبارہ زندہ کرے گا خیر تو یہ انسان کو بھی اس نے کرٹیسائز بھی کیا اور ایک طرح سے اپنی سپیریوریٹی اپنی ریس کی سپیریوریٹی بھی شو کیا ہے پانچوے مشیر نے تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں کہ تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں کہ تُو زیادہ جانتا ہے انسان کی فطرت کو وہ زیادہ نہیں جانتا کون سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار یعنی جو اللہ تعالیٰ انسان کو کریئٹ کیا اس کو انسان کی جو تخلیق ہے اس کی جینز ہیں اس کی اس کی حرکتیں ہیں اس کے اندر جو پوٹینشل انرجی ہے نیگٹیف سائیڈ کی بات ہو رہی ہے وہ بھی نعوذب اللہ شاید اتنا نہ جانتا ہو جس دہا تُو ابلیس کہ اے ابلیس تُو جانتا ہے کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و تواف وہ لوگ جن کا کام تھا تواف کرنا اللہ کی عبادت کرنا تسبیح کرنا تقدیس کرنا تیری غیرت سے عبد تک سر نگون و شرم سار جس طرح آج کل کہ ہم مسلمان ہیں بس تواف کرتے ہیں حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دنیا میں سر نگون ہو کے زندہ رہ رہے ہیں کوئی سے نہیں ہے مسلمان ملکوں کی نہ مسلمانوں کی جو چاہتا ہے غستاخی کرتا ہے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چاہتا ہے مسلمانوں کو غلام بنا لیتا ہے اور یہ آج سے نہیں ہے کئی سو سالوں سے ہے اور ان کو ازاد نہیں ہونے دیتا فلسطین ہو گیا کشمیر ہو گیا اور پھر جو ازاد سو کال ازاد مسلم ملک ہیں بھی وہ کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں اپنی فورن پالیسی میں کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں اپنی سوشو ایکنومک پالیسی میں کیا وہ قرآن ان کو نافذ کر سکتے ہیں خیر یہ ایک لمبی بحث ہے تو یہ وہ زیری بات ہے سرنگو ہیں اور شرمسار ہیں وہی لوگ جو تسبیح اور تواف کرنے کا جن کا کام تھا یہ تواف ایک تو لٹرل تواف کی بھی بات ہو رہی ہے اور ایک تواف سپیرچول تواف کہہ لیں یا میٹافور میں بھی اس نے استعمال کی ہے گرچے ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساہر تمام یہ جتنے افرنگ کے ساہر ہیں جو نئی نئی جادوگر پیدا ہو رہے ہیں اور یہ بڑے بڑے تیولیجس پیدا ہو رہے ہیں فلوسفرز پیدا ہو رہے ہیں جو نئی نئی سائنٹس پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا کو ایتھیزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں سٹیون ہاکن کی طرح کہ تو یہ تیرے ہی مرید ہیں سارے اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار کہ اب جو ہے نا جو گیم ہے نا وہ ٹرن ہونے والی یعنی وہ کومنزم سے اپنا تھریٹ محسوس کر رہے ہیں آن سے سو سال پہلے جب یہ میٹنگ ہوئی مجلس شورہ قائم ہوئی کہ یہ سارے سائنٹس اکٹھے بھی ہو گئے ہیں انہوں نے سارے تیرہ ہی کام کر رہے ہیں بلیس لیکن یہ جو کارل مارکس کا تھیوری لے کر آیا ہے کومنزم کی کہ تمام لوگوں کو برابر ہونا چاہیے یہ تو طفان اٹھا دے گی اور یہ ہمارا سارا نظام درم برم کر دے گی وہ یہودی فتنہ گھر وہ روح مزدق کا بروز کہ وہ جو یہودی فتنہ گھر ہے ان کے پوائنٹ آب یو سے کارل مارکس وہ جو ہے روح مزدق کا بروز ہے یعنی کہ وہ مزدق مزدق کون ہے بیسیکلی یہ جو جوریسٹرین ریلیجن ہے جدر سے یہ تھوٹ ڈرائیو ہوتی ہے ایکوالٹی کی اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بہت پرانا پری ہسٹارک ریلیجن ہے یعنی جو نون ریلیجنز ہیں جودائزم کرشینٹی اس سے بھی پرانا ہے اور یہ پرشین اس کو فالو کرتے تھے اور ان کا بیسیک تھوٹ یہی ہے جو کہ زوریسٹرین ریلیجن کا کہ تمام جو ریسورسز ہیں وہ ایکوالی ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے تمام مینکائنڈ میں بلکہ وہ جو اوریجنل زوریسٹرین تھوٹ ہے وہ تو یہ کہتا ہے چاہے لینڈ ہو چاہے ریسورسز ہو چاہے ایمن عورتیں ہو یہ کیا بات ہے کہ کسی کے پاس اچھی عورتیں چلی گئیں خاندان کی کسی کے پاس کم تر چلی گئیں کسی کے پاس گئی نہیں یعنی کہ شادی کے پوائنٹ آف ویو سے اور ان کی آگے نسل کی افضائش کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ عورتوں کو بھی اسی طرح ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے مردوں میں جس طرح زمین کو ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے تمام ریسورسز ہونا چاہیے تاکہ تمام کے پاس ایکوال پلائنگ فیلڈ ہو یہ اریجنل ڈسٹریان تھارڈ تھا ڈوائلٹی جس کے اندر بیسیکلی پائی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ جو بیر آر بیسیکلی ٹو ایکوال فورسز اس کائنات میں یعنی کہ ایک تو گوڈ فورس ہے اور جو ایول فورس ہے وہ ایکوالی اتنی ہی سٹرونگ ہے ہم تو یہ وحدت کی پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی واحد ہے وہی لا الہہ ہے اس کے علاوہ کوئی الہہ نہیں ہے لیکن جو زوریسٹرین تھارڈ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو ایول اور گوڈنس کی تھارڈ ہے فورسز ہیں یہ ایکوال ہیں اور کوانٹیٹیٹیو بھی اور کوالٹیٹیو بھی کبھی اچھائی جو ہے برائی پر آ جاتی ہے غالب اور کبھی برائی اچھائی پر آ جاتی ہے لیکن یہ ایکوال دونوں جو ہیں فورسز وہ ایکوال ہیں تو خیر وہ زوریسٹرین ریلیجن کی طرف کہہ رہا ہے اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ تو یہ وہی بالی بات جو ہم نے آج سے اتنے سو سال پہلے ختم کی اس بات کو اپنے فتنوں سے یہ دوبارہ کہیں روح مزدق کا بروز اٹھ کے کدھر سے آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر قبع ہونے کو ہے اس کے جنو سے تار تار یہ جو اتنی مشکل سے ہم نے لوگوں کو ڈریس پنائے ہیں یہ تار تار کر دے گا زاغ دشتی ہو رہا ہے ہمسر شاہین و چرخ یعنی کہ زاغ دشتی یعنی کہ ایک ڈیزٹ کا ولچر جو ہے وہ ہمسر ہونے کو ہے ابھی یعنی وہ برابر ہونے کا ہے وہ ایک شاہین کے کامنیزم کی طرف اگین وہی بات جا رہی ہے کتنی سررت سے بدلتا ہے مزاجر روزگار یعنی کہ اتنی مشکل سے ہم نے یہ کتنی جلدی سے یہ چینج جانا شروع ہے یورپ میں اور اس وقت کارل مارکس کی کتاب کے بعد اور پھر آپ سوچیں بولچفک ریولوشن سارز کا خاتمہ ہوا رشیہ سے اور ایک سوشلسٹ کومنسٹ گورنمنٹ آتی ہے لینن اس کو لیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر خیر یہ چلتی ہے اور پھر چائنہ انفلونس ہو کے پورا میڈ ٢٠ سینچری میں چائنہ فال کر جاتا ہے کومنزم کے سامنے تو اس پوائنٹ آویو کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے یہ تمام بحث اس کے اردگرد ہو رہی ہے چھا گئی آشفتہ ہو کر وسط افلاق پر جس کو نادانی سے ہم سمجھتے تھے ایک مشتغبار یعنی کہ اس کو ہم مشتغبار سمجھتے تھے یہ چھوٹی سی مٹی ایک دفعان الکا سا اٹھا ہے لیکن یہ تو پوری ابھی آسمان پر چھانے لگی ہے یہ تو ڈیموکرسی کا جو ہے یہ پتہ گول کر دے گی یہ تو ختم کر دے گی ڈیموکرسی جو اتنی مشکل سے ہم نے قائم کی ہے اس دنیا میں فتنہ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کامپتے ہیں کوہسار اور مرغزار اور جو بار یعنی کہ یہ جو پہاڑ ہیں اور مرغزار ہیں کھیت ہیں کھلیان ہیں یہ اس کومنزم کچھا جانے کی وجہ سے پریشان ہے تو اے ابلیس تو بتا کہ ہم کیا کریں یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل وقت آنے والا ہے یہ جو ہماری ڈیموکرسی کو ہم نے اتنا نافذ کیا ہے اس دنیا میں تو یہ ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اور آخر میں کہتا ہے میرے آقا وہ جہان زیر و زبر ہونے کو ہے یعنی کہ میرے آقا وہ ہم نے جو جہان بنایا ہے اس ڈیموکراتک پرنسپلز کے اوپر جس جہان کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار یعنی جس پر جو یہ تو تیری ہی اکل پر اور تیری ہی بڑائی پر اور تیرے دیئے ہوئے پرنسپلز پر یہ جہان ہم نے بنایا ہے نیو ورلڈ آرڈر کا تو یہ تو ڈیفیٹ کرنے والا ہے اس کومنزم کے سامنے یعنی کہ وہ کومنزم کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں اب آگے ابلیس کی فائنل سپیچ آنے والی ہے وچ وڈ بی ریلی انٹرسٹنگ اس پوئم کا کلائمکس ہے جب وہ انڈ کرے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد اللہم صلی اللہ محمد نبی اللہمہ والا علیہ وسلم